موسیقی 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 آج یہاں آکے اید نویلن پارٹی میں شہد آسپٹل کی انتظامیہ کی جانب سے ڈاکٹرز کے جو یہاں خدمات حد انجام دے رہے ہیں ان کی اعزاب میں منقل کی گئی ہے اور یہاں کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے جو روح رواں ہیں مناف علانہ صاحب اور رید الدین صاحب اور حارون صاحب اور ان کی جو ٹیم ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ ایک غریبوں کے لیے ایک پسماندہ علاقے میں ایک سٹیٹ آو دی آرٹ ہسپیٹل صرف چار سال کے عرصے میں کھڑا کر دیا اور جس میں ساری سروسز فری ہیں اور جس میں موڈرن جو فیسیلٹیز ہیں وہ ساری کے ساری اویلیبل ہیں اور دی آر آل فری اس کے علاوہ پھر ان کی سوشل سماجی سرگرمیوں کا دائرہ صرف ایسا پتال تک محدود نہیں ہے انہوں نے ایک یتیم خانہ ہے ایک ایک اولڈ ہوم بنائے وہ ہے لا ورس جو والدین ہیں ان کے لیے یتیموں کے لیے ایک عمقامتی سکول ہے اس کے علاوہ جو نفسیاتی طور پر لوگ جو ڈسٹرب لوگ ہیں ان کے علاج مالجے کے لیے بھی انہوں نے ایک سینٹر قائم کیا ہوئے تھر میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو ما شاء اللہ بہت زیادہ ان کی انسانیت کے لیے خدمات ہیں اور میں بہت امپریس ہوں ان سے اللہ ان کی کاوشوں قبول کرے اور وہ جو بات ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے اسے کی کوئی شمہ جلائے جاتے تو بجائے اس کے کہ جو ہم سب ایک وطیرہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم کرٹیسائز تو بہت کرتے ہیں خود کچھ نہیں کرتے اصل کام یہ ہے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا تو بیسیکلی یہ انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اس کام کے لیے اور یہی جو چیز ہے انسان کو جو انسان تاریخ میں زندہ رہتا ہے اس ہی اپنی خدمات کی وجہ سے ورنہ سب آتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں بہت انسان کا نام یاد رہتا ہے جو انسان دوسروں کے لیے خدمت کرتا ہے تو بس میرا یہ مقصدہ پیغام دی آج ہم نے گیٹ ٹو گیدر رکھی جس میں سارے کنسلٹنٹس کو جو ہے وہ انوائٹ کیا ہمارے پاس الحمدللہ ہنڈرڈ کے خریب کنسلٹنٹس ہیں اور آنڈیوٹی ڈاکٹرز کو بھی اس میں انوائٹ کیا باہر سے جو ہے وہ کچھ گیسٹ کو بھی انوائٹ کیا دہ موٹف آف دس سیرمنی اس کے ہم ایک جیسے میں نے بتایا اپنی سپیچ میں بھی کہ ہم اس کو ریکال کریں کہ ہماری جتنی بھی کیا کہنا چاہیے کہ ایفورڈز ہیں ہماری جتنی بھی جو ہے وہ محنت ہے وہ سب شیٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے شیٹ کی پروسپارٹی کے لیے جو ہے وہ انگیجڈ ہیں الحمدللہ اور اس بات کو آج ہم نے ریکال کیا اور سیکنڈ یہ کہ ایک گیٹ ٹو گیدر ہے ہم جو ہے وہ اس طرح کی گیٹ ٹو گیدرز ہونی چاہیے سیکنڈ یہ کہ شیٹ کے جو گولز ہیں جو شیٹ کے ابھی شورٹ ٹرم گولز ہیں اس کو بھی ڈیفائن کرنا اس کا مقصد تھا اور وہ یہ کہ جیسے ہم نے ابھی کارڈک ونگ ہم سٹارٹ کہہ رہے ہیں یہ ڈیسک سینڈل کا سب سے بڑا کارڈک ونگ الحمدللہ انشاءاللہ ہوگا یہ اور اس میں کارڈک کی تمام فیسلیٹیز موجود ہوں گی سیکنڈ یہ کہ ہم جو ہے وہ ایک نرسنگ اسکول جو کہ کراچی کے بڑے نرسنگ اسکول میں اس کا شمار ہوگا وہ ایک نرسنگ اسکول ہم سٹارٹ کہہ رہے ہیں اور تھرڈ ٹھنگ ہے کہ ہماری جو ڈیگنوسٹک چین میں ایم آر آئی ایک جو ہے وہ یونٹ تھا جو کہ جس کی کمی تھی وہ بھی انشاءاللہ قریب میں سٹارٹ ہونے والا ہے ہمارے جو لانگ ٹرم گولز ہیں ان میں برنز وارڈ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ جو ہے وہ انقریب اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں گے یہ سارے پروگرامز ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو بتانا مقصد تھا شیٹ فانڈیشن کے بارے میں بتانا مقصد تھا کہ شیٹ فانڈیشن جو ہے وہ کس طریقے سے سوشل اور ہیل سیکٹر میں جو ہے وہ کام کر رہی ہے مختلف کام کر رہی ہے اس کے بہت بڑی فیرست ہے منٹل یونٹ ہے اورفنیج ہے سینئر سیٹیزن ہوم ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے اسلامی سکول ہیں مارڈرن سکول ہیں پھر اس کے علاوہ میریج سپورٹ پروگرام ہیں بہت ساری ایک لمبی چین ہیں راشن دسٹریبیشن پروگرام ہیں اس طریقے کے مختلف جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ سوشل ایکٹیوٹیز ہیں ہم جنہیں سوشل ورک پروڈیکٹس کہہ سکتے ہیں وہ ہیں جو کہ کمیونٹی کو فائدہ دے رہے ہیں سیکنڈ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہیلس فیکٹر پر کام کر رہے ہیں ہیلس فیکٹر پر ہمارے پاس دو ہاسپٹلز ہیں جس میں حسان میڈیکل سینٹر ہے اور شیڈ ہاسپٹل ہے جس کا میں نے بتایا کہ شیڈ ہاسپٹل جو ہے وہ ایک پرائیم یونٹ ہے اور اسی کو یہ اس وقت سیکنڈری کیر ہاسپٹل ہے اور ہم اس کو ٹریجری کیر ہاسپٹل کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس گیسٹ آئے ہیں ان کو گائٹ کرنا ان کو بتانا آئی ٹھنک میرے خال سے بہت اچھا ایک جو ہے وہ موقع تھا جس پر میں نے کہا کہ جو ہے یہ ساری انفارمیشن شیئر کر دی جائے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا جو ہے وہ ایونٹ رہا بہت جو ہے وہ لوگوں نے کنسلٹرنس نے دوکٹرز نے جو ہے وہ اپنے پریشیس ٹائم میں سے اپنے ویلیوبل ٹائم میں سے ٹائم نکالا گرمی ہے موسم کی سکتیاں ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم اس موٹیف کو پرموٹ کر رہے ہیں اس موٹیف کو ریکال کر رہے ہیں بلکہ ریکال کرنا زیادہ بہتا رہے گا کہ we all are belongs to shade family تو یہ ایک فیملی ایونٹ ہے تو اس فیملی ایونٹ کو ہم سب نے celebrate کیا thank you یہ اید میلن پارٹی ہے ہمارے ہاں ایٹی پلس کنسلٹنٹ جو ہیں وہ اپیڈیز اور اپنا کام یہاں پہ کرتے ہیں تو پورا سال بہت بیزی گزرتا ہے اس حوالے سے ہم نے بولا کہ چلیں ایک دن ایسا ہو کہ سب گیدر ہو جائیں اور ایک فیملی کی طرح چیزیں سرف کریں اور اپنے جو خیالاتیں ایک دوسرے سے شیئر کریں تو اسی حوالے سے یہ پروگرام آج ہے شرڈ آسپٹل میں اور آگے چل کے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ انٹر جو کنسلٹنٹ ہیں ان کے درمیان جو ہے بانڈنگ کسی طرح مضبوط بھی نہ آئی جائے اسی حوالے سے سمینار اور ڈیفرنٹ سائنٹیفک میٹنگز اور اسی طرح کے جو ڈنرز ہیں ان کو ہم کرنے کا ہمارا ارادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے شیئرڈ فانڈیشن کے نمائندی کی حیثیت سے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا میرا نام ریاض الدین نوری ہے میں جنرل سیکٹیو ہوں شیئرڈ فانڈیشن کا شیئرڈ فانڈیشن بنیادی طور پر جو ہے وہ ایس ایچ ایڈی سپورٹنگ ہیلتھ ان ایڈکیشن ڈیزرونگ فیلوز کی ایک چھوٹ فارم ہے اور ہم ہیلتھ اور ایڈکیشن کے شعبوں میں کام کر رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں ہمارے جو ہے اس وقت دو بڑے ہسپیٹلز اور چھوٹ تین چار میڈیکل یونٹس ہیں جو ہمارا نوت کراچی کا ہسپیٹل ہے اس پہ تو گفتگو کرنے کیلئے پندرہ سے بیس منٹ چاہیے ہیں جو ہسپیٹل سے ہٹ کے ایڈکیشن سائٹ پر یا معاشرے میں دیگر جو شعبہ جات ہیں اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ ہمارا ایک اورفن ایج ہے جہاں اس وقت دو سو کے قریب بچے جو ہیں وہ ریزیڈنٹ ہیں اور ان بچوں کے تمام تر زندگی کے لوازمات جس میں تعلیم ہے کھیل کود ہے تربیت ہے صحت کے معاملات ہیں وہ سب شیٹ فانڈیشن جو ہے وہ فری آف کاسٹ ان کو فراہم کر رہی ہے ہمارا ایک اولڈ ایج ہوم ہے کہ جہاں پر اس وقت ساٹھ سے زائد جو بزرگ مرد و خواتین ہیں ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے اور وہ اب لائف ٹائم ہمارے پاس ہے ان کی فیملی جب لے جانا چاہیے گی لے جائیں کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شاید ان کی تجیز و تکفین کے جو معاملات ہیں وہ بھی ہمیں ہی کرنے پڑے اور ساتھی ہمارا جو ایک لیابلیٹیشن یونٹ ہے جہاں پر جو ہے وہ سائیکیٹرک پیشنٹ ہیں اور ساتھی ساتھ جو ہے ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے ڈرگ ایڈکشن کے لوگوں کا بھی جو ہے ریزیڈنشل یونٹ رکھا ہے کہ ہم وہاں ان کو داخل کرتے ہیں اور تین سے چھ ماہ کے عرصے میں لیابلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سائیکیٹرک وارڈ میں معاملہ یہ ہے کہ بعض مریضوں کو تین تین سال ہو گئے ہیں کیونکہ یہ بہت سلو پروسز ہے جس کے بعد وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ سوسائیٹی میں جا کر جو ہے وہ سوسائیٹی کو دسٹرپ کیے بغیر رہ سکے لیکن یہ شرعہ بہت کم ہے اور ہم لوگوں سے یہ ریکوست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تین لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کو کیسے سپورٹ کریں تو ہم کہتے ہیں کہ تین طریقوں سے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ظاہر ہے فائنائنس تو سب سے بڑا مسئلہ ہے فائنائنس بھی کر سکتے ہیں لیکن ساتھ میں ہمیں آپ کی اگر کوئی آپ کے پاس کنسلٹنسی ہے آپ جو ہے وہ ہمیں صحیح مشورہ دے سکتے ہیں تو آپ بطور ایک مشیر کے ہم سے تعاون کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہمیں والنٹیئر شاہیے ہوتے ہیں کہ جو بزرگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ تعلیم کے معاملات میں ٹریننگ کے معاملات میں فیزیکل ایکٹیوٹیز کے معاملات میں ہمارے ساتھ تعاون کر سکیں تو بطور والنٹیئر بھی ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے